اسلام علیکم ویورز میں ہوں روزینہ مسہر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوٹ لورز میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں ایک بہت ہی مزی کی ریسپی جو کہ ہے لیمن پیپر شکن تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جس چکن چکن کے ونگز ہیں اور ان کا آج ہم بنائیں گے لیمن پیپر شکن جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو ریسپی کو سکپ مت کیجئے گا کہیں مت چاہیے گا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کو کریں گے میرینیٹ اور اس میں شامل کریں گے کچھ سپائیسیز میرینیشن ہوگی انہی سپائیسی سے سب سے پہلے جائے گا نمک اس کے بعد جائے گی ہاف ٹیسپون بلیک پیپر پاوڈر اور اس کے بعد جائے گا ون ٹیسپون دھنیا پاوڈر اور اس پہ ہم ہاف لیمن جو ہے وہ سکویز کر دیں گے یہ ہے دیسی لیمن اسی لیے میں نے ہاف سکویز کیا ہے اور اگر دوسرا لیمن ہو تو آپ فول ایک لیمن سکویز کر دیں اوپر اور اس میں شامل کر دیں گے دہی دہی جو ہے یہ سیون سے ایٹ ٹیبل سپون دہی ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے ہاتھ سے ہی مکس کریں گے مکس کر کے ہم اس کو تقریباً آدھے گھینٹے کے لیے لازمی ریسٹ دیں گے آپ چاہے تو اس کو فریج میں رکھ لیں یا اگر موسم نارمل ہے بہتر ہے جس طرح آج کل ہے یا اس کو باہری رہنے دیں اس طرح سے آپ اس کو مرینٹ کر لیں اچھی طرح سے کم از کم آدھے گھینٹے کے لیے اس کو مرینٹ کر کے لازمی رکھنا ہے اس سے کم نہیں ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں ایک گھینٹہ یا دو گھینٹے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور ہمیشہ یہ بھی ایک پیاری سی کڑائی اس میں شامل کریں گے آئل اور اس میں جائیں گے کچھ کھڑے مسالی لانگ دو عدد ہیں ایک دارشینی کا ٹکڑا ہے دو ہری لائچی ہیں ایک بڑی لائچی ہے اور ون ٹیسپون بھر کے جو ہے وہ سفید زیرہ ہے اور ایک تیز بات ہے یہ سارے جو ہیں کھڑے مسالی اس میں شامل کر دیں گے آئل میں اور ان کو پریکل کر لیں گے اور ساتھ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ملکن پریس کر دیں اور یہ دیکھیں اس میں تقریباً ایک بڑے سائز کا پیاز ہے باریک جس کو میں نے چاپ کٹ کر لیے اس کو ہم نے کلر نہیں دینا ٹھیک ہے جسٹ اس کو ہلکا سا سافٹ کرنا ہے اور جب یہ سافٹ ہو جائے تو اس میں شامل کر دیں گے تقریباً جو ہے ون ٹیبل سپون ہے ادرک اور لیسن کا فرش کھٹا ہوا پیسٹ اس کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے جب ادرک لیسن اور پیاس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں شامل کر دیں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن میرینیٹ کیا ہوا چکن کو تقریباً آدھا گینٹہ ہو گیا تھا میرینیٹ کیے ہوئے اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے پیسز ہم نے نکال کے اس میں ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ لاسٹ پر جو ہمارے پاس دہی کا مکسٹر جو بچ رہے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کا ہم کیا کریں گے نیکسٹ اور یہ دیکھیں اس طرح سے سارے کے سارے جو ونگز ہیں پیسز ہیں چکن کے وہ میں نے اس میں رکھتی ہیں اور یہ جو لاسٹ پر ہے وہ دہی یہ بچ گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا دہی جو ہے یہ ہمارے پاس بچ گیا ہے اس کو ہم نیکسٹ یوز کریں گے کس ٹائم پر یوز کرنا یہ میں آپ کو ساتھ بتاؤں گی اور اچھی طرح سے اس کو کریں گے مکس اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے چکن کو اور ساتھ ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے پیاروں سے لازمی شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں جیس کی بھونائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے آئل سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیش ٹو ہے بہت مزی کی بن کے تیار ہوتی ہے اس کو آپ دعوت میں لازمی بنائیے گا اور اب یہ دیکھیں یہ چکن کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا اب اس میں شامل کر دیں گے یہ دہی جو ہمارے پاس بچا تھا اور تھوڑا سا پانی تاکہ بال ساف ہو جائے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں جی آئل اچھی طرح سے سیپرٹ ہو گیا ہے اس کو بھی ہم ڈھک دیں گے اور ٹین مینٹس کے لیے اس کو پکائیں گے ہلکی آگ پر اور دوسری طرف ہمیں چاہیے ایک پیارا سا بال اس میں لیں گے ون ٹیبل سپون کان فلور تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اچھی سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ابھی ہمارا چکن جو ہے اس کو دس مینٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے چکن اس ٹائم پر بلکل گل گیا ہے اور چکن کا اور دہی کا جو پانی ہے وہ سارے کا سارا نکل آیا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس ٹائم پر ہم اس میں شامل کر دیں گے ہری مرشیں فریش کٹی ہوئی ہری مرشیں لمبائی میں کٹکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں مکس کریں گے ہری مرش جب ہم پانی میں شامل کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی کمال کا ایک ٹیسٹ آتا ہے اور ساتھ ہی اس پہ جائیں گے تھوڑی سی کالی مرش فلیور کے لیے کالی مرش جب ہم لاسٹ پر ایٹ کرتے ہیں تو اس میں بڑا ہی اچھا اور فریش سا فلیور آتا ہے آپ ایک بار یہ چکن بنا کے کھائیں گے تو یقین کریں آپ اس کو بار بار بنانے پہ مجبور ہو جائیں گے اتنا ٹیسٹی بنتا ہے اور جب یہ پانی جو ہے اس طرح سے تھوڑا سا رہ جائے تو اس میں شامل کر دیں گے کون فلور اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک گریوی سی بن جائے گی یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا اس کو ایک منٹ کے لیے ہم نے دھک کے پکانے اور یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکے آپ کے سامنے یہ سیچویشن تو ہمارا جو لیمن پیپر شکن ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے لاسٹ پیس پہ ایک چیز ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں اس میں کیا شامل کریں گے لاسٹ پیس آئیں گے تھوڑے سے لیمن تین سے چار پیسیز آپ اس طرح سے لیمن کے سلائسیز رکھتے اور ہڑا دھنیا ڈالیں فرش کٹا ہوا میکس کریں گے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں بلیکن پریس کر دیں تھاکہ آپ کو خیر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملیں ابھی ڈی شاوٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست جو ہے یہ ہمارا لیمن پیپر شکن بن کے تیار ہو گیا فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے نیکسٹ انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک بہت ہی پیاری اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل پہ آپ کو اور بھی ڈھیڑ ساری ویڈیوز مل جائیں گے شوار میں سے ریلیٹیڈ چاوال سے ریلیٹیڈ تو نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ تب تکے لیے جیال آفیس